بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو اور اگر دل کے سخت ہو جانے کے باعث رو نہ سکو تو کم بز کم رونے والی حالت ہی بنا دیا کرو نگمگی کے ساتھ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو پس جو حسن سوت اور نگمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی خوبصرت آواز اور خوبصرت انداز میں تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی خوبصرت آواز اور انداز میں تلاوت اقلام مجید کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین